انیس سو اٹھالیس کے نایاب خزانے کی دستاویز نے قائد اعظم کی بطور گورنر جرنل تنخواہ ظاہر کر دی منظر عام پر آنے والی دستاویز کے مطابق بطور گورنر جرنل پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی مہانہ تنخواہ صرف ایک روپے تھی دستاویز منظر عام پر آنے کے بعد سوال بلند کیا جا رہا ہے کہ اتنی کم تنخواہ لوگوں کے لیے یہ ایک حیران کن بات ہے لیکن منظر عام پر آنے والی دستاویز کچھ اور حقیقت بیان کر رہی ہے اس کے مطابق پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے پہلے گورنر جرنل قائد اعظم محمد علی جناح کی دنخواہ ایک روپے مقرر کی گئی تھی قائد اعظم کا نام جب بھی پاکستانیوں کے سامنے لیا جاتا ہے تو ہمارا اثر فقر سے بلند ہو جاتا ہے اور اندر سے ایک جذبے کی لہر دورتی ہے وہ سب سے زیادہ باثر اور پور اظم انسان تھے جس نے پاکستان بنایا انہوں نے نہ صرف قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی بلکہ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پاکستان ایک آزاد ملک بنے یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ آج اگر ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں تو وہ انہی کی بدولت ہے ورنہ آج بھی ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے قائد اظم نے نہ صرف مسلمانوں کی بہتری اور بڑے سگیر سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی بلکہ مہاجروں کی بحالی کی دیکھ بھال سے لے کر شاہی ریاستوں تک آنے والے ایسے ہی دوسرے بہرانوں کی طرف ہمارے قائد نے دن رات محنت کی کہ اپنے آباؤ آجداد کو پاکستان جیسا آزاد ملک بنا کر دیا قائد اظم کی یہ بدقسمتی تھی کہ پاکستان بنانے کے کچھ عرصے بعد ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور پاکستان کو ہمارے حوالے کر گئے تھے تاہم انہوں نے انتقال سے قبل ملک کے جوانوں سے ملک کو سنبھالنے کا مطالبہ کیا تھا کچھ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ یہ سوال رہا کہ قائد اظم کی تنخواہ کتنی تھی کیا اس وقت کے حکمران بھی آج کے حکمرانوں کی طرح بہت زیادہ تنخواہ لیتے تھے لیکن ان تمام سوالوں کا جواب اب ایک دستاویز نے دے دیا ہے جو 1948 کے نایاب خزانے سے برامت ہوئی ہے منظر عام پر آنے والی دستاویز کے مطابق بطور گورنر جنرل پاکستان قائدید محمد علی جناح کی مہانہ تنخواہ ایک روپے تھی